ادھر کیتھل میں تیرنگا یاترہ میں شامل ہوئے بی جے پی کے پردیش ادھیکش نے کہا کہ شہیدوں کے سمبان میں تیرنگا یاترہ نکالی گئی جس میں یواؤں نے بھرپور جوش دکھایا ہے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم آنے والی پیڑھی کو بھی بتائیں گے کہ جن لوگوں نے اس تیرنگے کو ہمارے ہاتھوں میں سوپا ہے اس کے پیچھے ان لوگوں نے کتنی قربانیاں دی جوش میں تو آپ کو دکھانا چاہیے لیکن کسان اور جوان پگڑی والا کسان اور کالے والا جوان یہ یاترہ میں اتنی بھاری سنکھیا میں امڑ رہا ہے کہ جو یاترہ کے پرتی ایسا بہاو اتپن ہوا ہے بھی واسطوں میں اس تیرنگا یاترہ نے لوگوں کے دلوں کو چھوا ہے جو بھاونا ہم اتپن کرنا چاہتے تھے دیش بھگتی کی وہ بھاونا ابھی وقت ہو رہی ہے ہریانہ کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں گاؤں گاؤں ویر بھومی آگنیت ہے سوریے گاثہ اور اسے سوطنترتہ دیوز کے موقع پر پورا ہریانہ سہیدوں کو سیس نواتا ہے بہت اچھا میں کہوں گا کہ جوان کسان جن سموں امڑ کر آیا ہے یہ یاترہ جب نکلے گی تو نشیت روپ سے سب کے حردے کو چھو کر جائے گی سب کی بھاوناوں کو چھو دے گی اور ایک دیش بھکتی کی لہر جو پورے ہریانہ میں اتپن ہو رہی ہے اس میں کلایت کا بھی بڑا یوگدان ہوگا میں کلایت کے کارے کرتا ہوں اور کملے دھانڈا جی کو اس کے لیے بڑھائی دیتا ہوں موسیقا